یہ بات میں مختلف جمعوں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب معاشرے کے حالات خراب ہو جائیں اور لوگ اس خرابیوں سے پریشان ہوں جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں ترہ ترہ کے بہران آئے ہوئے ہیں مہنگائی نے غریبوں کے لیے دال روٹی کا انتظام بھی مشکل بنا دیا ہے اور سیاسی سطح پر ایک اپرا تفری کا ماحول ہے تو ایسے مواقع پر قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ جب معاشرہ خراب ہو جائے تو معاشرے کی خرابیوں کا بہت تذکرہ کرتے رہنا اس سے بعض اوقات فساد پیلتا ہے لہذا ایسے ماحول میں ہر انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے اوپر نظر ڈال کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی تھی اور اس کی کوئی تشریح بھی پیش کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایو لذین آمنوا علیکم انفسد اے ایمان بالو تم اپنی خبر لو یعنی اپنے حالات کی اصلاح کرو اپنی ذات کے حالات کی اصلاح کرو اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ تعالیٰ ہی کے طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے وہ وہاں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے اور کیونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا تو اگر فرد درست ہو جائے افراد درست ہو جائے اور ہر فرد اپنی اصلاح میں لگ جائے اصلاح کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کم از کم ایک آدمی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا بھی اگر اپنے اس فریضے کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے دوسرا ٹھیک ہو گیا اس طرح چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی جس طرح ڈھر رہا چل رہا ہے چل رہا ہے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے اس میں ٹھیک چل رہا ہوں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کچھ عیوب ہیں میرے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں اور مجھے ان کی اصلاح کرنی چاہیے یہ غفلت بری بلا ہے اور جب تک انسان قافل رہے خود اپنے آپ سے اپنی اصلاح سے تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتا جیسے ایک شخص بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں کسی اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا حالانکہ ہے بیمار بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو چھوپی ہوئی ہو اللہ بچائے جو آج کل کینسر کی وبا پہلے بہت زیادہ کینسر ہونے لگا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر انسان کو اور مسلمان کو اتنی تکلیف دے بیماری ہے لیکن جب ہوتی ہے اندر تو شروع میں اس کا احساس بھی نہیں ہو جب احساس نہیں ہوتا تو علاج کی بھی فکر نہیں ہو اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اندر اندر پرورش پاتے رہتی ہیں اور انسان سمجھتا نہیں کہ میں بیمار ہوں جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کرے گا یہ صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اپنی روحانی بیماریوں سے یعنی دین کے خلاف ہمارے اعمال جو سردد ہو رہے ہیں ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہے جو شخص دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے جیسے کہ آج کل دفتروں میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں قرآن کریم میں نبی کریم سرداد میں لیکن لیا جا رہا ہے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کر رہا ہوں بندوں کے حقوق کی تلاف برزی کر رہا ہوں اس کی وجہ سے پورا ملک بدحالی کا شکار ہے آج اگر ہمارے ملک کی آمدنی جتنی آمدنی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدرتی وسائل کی شکل اور صرف ذرائع سے اگر وہ آمدنی اگر رشوت ختم ہو جائے ملک سے تو وہ ساری آمدنی جو رشوت میں جا رہی ہے وہ عمام کی فلاہ و بود پر ختم تو اس صورت میں یہ مہنگائی نہ ہو لیکن جو رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں نہ اس بات کی فکر ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا نہ اس بات کی فکر ہے کہ یہ حرام مال جو میرے آمدنی میں داخل ہوگا تو جو لکمہ میں کھاؤں گا وہ حرام کا حکمہ لکمہ ہوگا اس سے جو گوشت اگے گا وہ جہنم کی غزہ ہے وہ جیسے قرآن حدیث میں رتول اللہ علیہ وسلم لحم نبت من حرام احقو بنار او کما قال صلو اللہ وہ گوشت جو انسان کے جسم پر رشوت لے کر اگا وہ گوشت جہنم کا گوشت ہے جہنم کی غزہ ہے وہ جہنم کھائے یوز نہ تو اس کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میں ملک و ملت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں